سہارا ڈیزرٹ دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے جہاں بھینکر گرمی کے ساتھ ساتھ تیز اور گرم ہوائیں چلتی رہتی ہیں اور اس بنجر ریگستان کو اور بھی زیادہ خطرناک پناہ دیتی ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ سہارا ڈیزرٹ میں سو پرسینٹ میں سے دوستو دو پرسینٹ ہی بارش ہوتی ہے جو کہ بلکل بھی نہیں ہوتی ہے سمجھو پانی اور دوستو پودے بلکل کم یہاں پر دکھائی دیتے ہیں یہاں پر دوستو زندگی کا بسنا بہت ہی جاندہ مشکل ہوتا ہے لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ اون جانوروں کے بارے میں بتانے چاہ رہا ہوں جو کہ دوستو یہاں پر رہتے ہیں نمبر اون اوستریٹس سہارا ڈیزرٹ میں پائی جانے والے جانوروں کی بات کی جائے وہ اس میں اوستریٹس کا نام نہ لیا جائے یہ تو دوستو ایمپوسیبل ہے اوستریٹس کو دنیا کا سب سے بڑا پکشی مانا جاتے ہیں اس پکشی کی لمبائی دو کوئنٹ پانچ میٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور دوستو ان کا وزن ستر سے ایک سو پینٹاریس کیجی تک ہوتا ہے دوستو ان کے بھاری برکن شہیر کے ساتھ ساتھ ان کے انڈے بھی کافیشی زیادہ بھاری ہوتے ہیں جو کہ دو کیجی کے ہوتے ہیں کیونکہ دوستو ریگستان میں پانی کی قلت رہتی ہے اس لیے دوستو یہ پکشی صبح اور سام دوستو پتیاں کھانے لگ جاتے ہیں کیونکہ دوستو شبہ اور سام پتیوں پر نمی ہوتی ہے حالانکہ دوستو یہ پکشی لمبے سامنے تک دوستو بینہ پانی پیئے زندہ رہ سکتے ہیں ایسا بھی ہے دوستو ان کو کھانے پینے اور دوستو پانے کی وجہ سے ان کے شریف میں تھوڑی کمی آتی ہے لیکن دوستو یہ پھر بھی ان میں کافی زیادہ طاقت ہوتی ہیں اور دوستو یہ پکشی اپنی زوردار ناو سے کسی کو بھی غائل کر سکتے ہیں اور دوستو اور دوستو یہ ستر کلومیٹر پر گھنٹہ سے کی رفتار سے چل سکتے ہیں نمبر ٹو دیزرٹ مونیٹر پوری دنیا میں دوستو مونیٹرز کی کافی زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے دوستو ایک بیسل مونیٹر بھی ہے جن کی لمبائی دوستو ایک میٹر کے آس پاس ہوتی ہیں اور دوستو ان کے اوپر کی چمڑی ان کو دوستو دھوپ سے بچانے کے لیے زیادہ تر کام آتی ہیں اور دوستو ان کے شرین میں کوئی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس سے دوستو ان کو پانے کی کمی بلکل بھی محسوس نہیں ہوتی دوستو یہ پینتالیس کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے اور دوستو یہ اسی وجہ سے دوستو کافی زیادہ دنوں تک جا کر اپنی خوراک دھونسکتی ہے زیادہ تر دوستو یہ دین کے وقت اپنے دوست کو کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوستو ان کی چیل بھی کافی زیادہ اہم کردار نبھاتی ہے اور دوستو سانپوں کی طرح یہ اپنی جی ہوا میں لہراتے ہیں جس کے بعد دوستو یہ شکار کا اندازہ لگا کر اس کو جگڑ لیتی ہیں نمبر تری فینکس فوکس سہارا ڈیزرٹ میں پائے جانے والی یہ فوکس دنیا کے سب سے چھوٹی فوکس مانی جاتی ہے جو کہ اپنے بڑے کاموں کی مدد سے دور سے ہی پہنچانی جا سکتی ہے دوستو یہی کہ اس کا رنگ کچھ کچھ لال اور دوستو کچھ کچھ بھورا ہونے چیسنگ لگتا ہے اور دوستو اس کے پوک پر کالے دھبے ہوتی ہیں دوستو یہی اس کی بھوک اور دوستو اس کو کھانے میں پسند چیڑے مکوڑے اور دوستو چھوٹی چیڑیاں کھانے کی اہلیے پسند آتی ہیں اور دوستو یہ اپنا جیون گزارنے کے لیے کوڑوں کی پکیاں میں کھا سکتی ہے یہی اس کی فینکس فوکس کی رنگ بھائے دو سے تین فیڈ تک ہوتی ہے اور دوستو اس کا وزن کو پوائنٹ سیمن سے لے کر تیرہ پوائنٹ سیمن تک ہو سکتا ہے دوستو یہ فینکس فوکس 32 کلومیٹ دوستو پری گھنٹہ سے گزار سکتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئے گی اللہ حافظ